ملوچستان کے علاقے زیارت میں سیکیریٹی فورسز کا آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشت گرد حلاق اسلحار غولہ بارود برامت مغوی عمر جاوید شہید کلاش بھی مل گئی تین سے چار دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری مسلم لگنون کو زمنی الیکشن سے چند گھنٹے قبل بڑا دھچکا شیخ خبورہ سے لے کی رکھنے پنجاب اسمبلی جلیل شرقپوری مصطافی ہو گئے چہتری پرویز الہی سے ملاقات میں اسلیفہ پیش کر دیا سپیکر اسلیفہ منظور بھی کر دیا نوٹیفکیشن جاری عمران خان کے مجھن کے ساتھ پہلے بھی تھا ابھی ہوں جلیل شرقپوری کا ویڈیو پیغام نارووال سے لگی رکھنے اسمبلی غیاس الدین کا چہتری پرویز الہی کی حمایت کا اعلان مسلم لقاق کا دعوی سپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں ساتھ دینے کا فیصلہ کیا شیر کی دھاڑ یا بلے کی مار میدان تیار سیاسی پہلوان ناجہ کھاڑے میں اُتریں گے پنجاب کے بیس حلقوں میں زمینی الیکشن کی تیاریاں مکمل پولنگ سوبار سے شام پانس بجے تک ہوگی لاہور ملتان اور بھکر میں رینجرز دائنات ہوگی پاک فارس کے جبان حساس پولنگ سٹیشن پر ڈیوٹی انجام دیں گے دستوں کی جانب سے مختلف مقامات کی چانبین مکمل ریٹرننگ اور پریزائیڈنگ افسران کو میجسٹریٹ کے اختیارات تقویر پنجاب کے بیس حلقوں میں زمینی الیکشن ایک سو پچھتر امیدوار آمنت سامنے تین ہزار ایک سو چالیس پولنگ سٹیشن قائم پینٹالیس لاک چینمے ہزار سے زائد بوٹر زکر آئے دہی استعمال کریں گے بیلٹ باکس سے پہلے پنڈورا باکس کھل گیا لاہور کے الکا پی پی ایک سو آر سٹھ میں بوٹوں کی مبینہ خرید و فروخ پولیس نے خالد نامی شہری کو حراست میں لے لیا سیکڑو شناخت کارڈ زب خریداری فروخ حبید کے کہنے پر کی فیکس دو سے دس ہزار روپے ادا کیے ملجم کا موقف تحریک انصاف کے رہنما کے ساتھ مبینہ ویٹس ایپ چیٹ بھی لیک تمام کارڈ بھی ارسال کیے پی ٹی آئی رہنما حافظ پر اتباز سے باتشید دی صاحب نے آ گئی کسی کو شناخت کارڈ جمع کرنے کا نہیں کہا نون لیگ الیکشن ہار چکی یہ ان کے اپنے پلانٹڈ لوگ ہیں ہمیں روزانہ سینکڑو افراد ملتے ہیں رائے کو پہاڑ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کوئی آپ کے نمبر پر تصویر بھیجوا دے تو کیا آپ ذمہ دار ہوں گے پروہ حبیب کا رکھ عمل ہم نون لیگ نہیں جو بوٹ خریدیں کسی کو کوئی ہدایت دی نہ ہمارے پاس حرام کا پیسہ ہے خریداری کی ضرورت انہیں ہیں جو ہار سے خوف زدہ ہیں پی ٹی آئی رہنما حافظ فرد عباس نے بھی الزامات کی تردید کرتی پی پی ایک سو ایسٹھ میں بوٹوں کی مبینہ خرید و فروخ ایکشن کمیشن نے سیرے حراست شخص کی فروخ حبیب کے ساتھ مبینہ چیٹ پر نوٹس لے لیا ڈسٹرکٹ مونیٹرنگ افسر سے رپورٹ طلب داندری پی ٹی آئی کے ڈی این اے میں شامل اب تھیلے اور الیکشن کمیشن کا امنا چھرا کر نہیں بھاگ سکتے تو دوسرا طریقہ ریکار لائے پنجاب میں سیلیکشن نہیں الیکشن ہو رہا ہے عمران خان آخر میں خود ہی مسٹر ایکس وائے زیڈ نکلیں گے مریم نواز کا ٹویٹ پیسے کے بلبوتے پر ووٹ خریدنے کی کوششیں شرمناک ان کے بندے جالی شناختی کارٹس کے ساتھ پکڑے جا رہے ہیں یہ اب نہ ووٹوں کے ڈبے اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی عملہ خیور پختنخواہ سے لوگوں کو بدمنی کے لیے پنجاب بجوایا جا رہا ہے پساد پھیلا تو عمران خان ہی ذمہ دار ہوں گے مریم عورنگ زیب کی نیوز کانفرنچ پی ٹی آئی جیرمین نے چیف الیکشن کمیشنر سے خفیہ ملاقات کی درخواستیں کی وزیر اطلاعات کا دعویٰ پوری ریاستی مشینری امپورٹڈ ٹولے کو پنجاب کا زمنی الیکشن جتوانے میں لگی ہے پلان اے اور بی سب بند کمروں میں بنتے ہیں بطور وزیراعظم میرا فون بھی ٹیپ ہوا کرکٹ حکمرانوں نے آتے ہی این آر او ٹو لے لیا یہ سیٹ اپ کبھی نہیں چل سکتا اس تحکام کا واحد راستہ فوری عام انتخابات ہیں عمران خان کا سیمینار سے خطاب عمران نیازی فرید کی سیاست میں مضروف پی ٹی آئی چیئرمن مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے داروں کی توہین کا بیانیہ بھی اپنا لیا عوام انتشار کھلانے والوں کو ووٹ کی طاقت سے مسترد کر دیں گے وزیراعظم حمزہ شہباز کی بولیس اور انتظامیہ کو مکمل غیر جاندہ رہنے کی ہدایت حمزہ شہباز یا پرویز اللہی تخت لہور کس کے نام فیصلہ آج کے زمنی لیکشن میں ہوگا نولی کو وزارت اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے دس نشستیں درکار تحریک انصاف کو صوبے میں حکومت بنانے کے لیے تیرہ سیٹوں کی ضرورت زمنی انتخابات کی مونیٹرنگ کے لیے اسلام آباد نے الیکشن کمیشن کا مرکزی کنٹرول روم قائم فوج بھی امن و امان کی صورتحال کی نگرانی کرے گی شفافیت پر حرف نہیں آنے دیں گے کسی بھی بے ذاپتگی اور گڑ بڑ کی کوشش پر سخت کاربائی ہوگی سیکریٹری الیکشن کمیشن کی وارننگ الیکشن کمیشن مکمل غیر جانبدار آئین اور قانون کے تحت کام کر رہے ہیں جانبداری کے الزمات میں کوئی حقیقت نہیں پریزائڈنگ افسر تمام آروز کو وٹس ایپ کے ذریعے فارم پینتالیس بجوائیں گے الیکشن کمیشنر پنجاب سیدھل کی میڈیا ٹار تحریک انصاف آج دنگا فساد سے باز رہے زمنی انتخابات میں شفافیت اولین ترجی ڈسکا جیسی کوئی حرکت ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا وزیر داخلہ کی وارننگ عمران خان الیکشن ہار چکے اب عوام سے لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں رانہ سناولہ کی تنقید پولنگ ایجنٹس کی تخرری سے متعلق الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن موتل ہلکے سے باہر کے لوگ ایلین تو نہیں ای سی پی کو شفافیت یقینی بنانی چاہیے لاہور ہائے کورٹ کے ریمارکس تحریری فیصلہ جاری پنجاب میں زمنی انتخابات اور امن بنانے کی تیاریاں دریاخان میں داجل کے قریب دیرہ روڈ کے ٹینر لگا کر بلوک پنجاب کا خیبر پختنخواہ سے زمینی رابطہ منقطع گاڑیوں کی طویل قطارے مسافروں کو پریشانی کا سامنا زمنی الیکشن کی مانیٹرنگ تحریک انصاف نے کنٹرول روم بنا دیا تمام پولنگ سٹیشنز تک رسائے کے لیے ٹی میں تشکیل دے دی الیکشن کمیشن سیاسی فریق بن چکا انتظامیہ بھی انتخابات پر اثر انداز ہو رہی ہے حسد عمر کا الزام آج ملکی تاریخ کا انتہائی اہم دن ایسا الیکشن پہلے کبھی نہیں دیکھا اسٹیبلشمنٹ سے درخواست ہے کہ وہ انتخابی عمل سے دور رہے قوم کسی قسم کی دھاندلی اور گھنڈا گردی برداشت نہیں کرے گی عمران خان پر آرٹیکل چھے لگانے کے خواہش مند اقل کے اندھے ہیں شیخ رشید کی تنقید الیکشن کمیشن پنجاب کے زمین انتخابات میں غیر جانب داری کا ثبوت دے ہمارے ورکر دھاندلی روکنے کے لیے مستقل پہرا دے رہے ہیں جالی حکمرانوں کا بوریا بزدر جگ گول کر دیں گے چوہدری پر بھی صلاحی کی اصد پیسر سے گفتگو ملاقات میں سیاستی صورتحال پر تباہتا ہے خیال ایک طرف عمران خان دوسری جانب چوروں کا ٹولا ہے تحریک انصاف زمین الیکشن میں تمام سیٹیں جیت لے گی شہر قائد میں پلانے کے تحت لسانی فسادات کی سازش جاری کراچے کا اگلا میئر پی ٹی آئی سے ہی ہوگا علی زہدی کو یقین اتحادی حکومت نے ملک کو دیوانیا ہونے سے بچا کر اس تحقام کی راہ پر گامزن کر دیا گزر چار برس کے دوران غیر ذمہ دارانہ پالسیوں نے معیشت تباہ کی عمران خان کے دور میں قرضوں میں 20 ہزار عرب اضافہ ہوا ایک میگا وارڈ بجلی پیدا کی گئی نہ کوئی سڑک بنی پی ٹی آئی جئرمین بتائیں آنے والی نسلوں کے لیے کیا کیا گزیر خزانہ کا سوال اقتصادی جائزہ پیش عالمی بینک کی پاکستان کو 20 کروڑ ڈالر دینے کی منظوری رقم ذرعی شعبے کی بہتری اور چھوٹے کسانوں کے لیے منظوموں پر خرچ ہوگی پانے کی فراہمی بھی بہتر بنائی جائے گی پیٹرولی مسنوات سستی ہونے کی اثرات ریلوے اور وی آئی اے کے قرائےوں میں دس فیصد کمی فیشنوں کا اطلاقات سے اگلے تیس روز کے لیے ہوگا وفاقی وزیر خواجہ سادھ رفیق قیلان سرویسز اسپتال لاہور کے ہوسٹل سے نرس کی لاش برامت زونیا نیورولوجی ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی کرتی تھی فورنسک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کر لیے پولس کی مختلف پہلوں پر تحقیقات امریکی صدر کا دورہ سعودی عرب شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات مہمی امرور پر تباتہ خیال دونوں ممالک کے درمیان پائیو جی ٹیکنالوجی میں شراقہ تیپ آگئی دوانائی، سپیس اور صحت کے شعبوں سمیت اٹھارہ معاہدوں پر تستخد اور گارل ٹیسٹ کا آج دوسرا روز پاکستان چوبیس رنس دو کھلاڑی آؤٹ سے کھیل آگے بڑھائے گا پہلے روز پاکستانی بولرز کا توفانی سپیل سن لنکن بلے باز بے باز میز بانٹی پہلی انکز میں دو سو بائس رنس بنا کر پاویلین لٹ گئی شاہینا فریدی چار یاسر شاہ اور حسن علی کے دو دو شکار